کلاس سیکنڈر اردو میں پہلے سبق میں عبارت ہے عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کا مہمانہ ہوتے لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے زمین پسند کی ایک عیسائی کی تھی بلا کر خریدنا چاہا اس نے امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں ہمارے لیے تو یہ عمر باعث برکت ہوگا لیکن انہوں نے نامانہ اور تیس دینار دے کر وہ زمین خرید لی سبق کا عنوان ہے مصنف کا نام ہے سیاک و سباک ہے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز میں بنو مئیہ کے آٹھ میں آل مروان کے پانچ میں فرما رواح حضرت عمر بن عبدالعزیز شخصیت اور کارنام پر روشنی ڈالی گئی ہے ان کا غیر مسلموں سے حسن سلوک عدل و انصاف ان کی مذہب سے عقیدت کا ذکر کیا گیا اسی طرح بنو مئیہ کے ہاتھوں غصب کی گئی جاگیروں کی باپسی بنو مئیہ کے غیر اسلام ناجائز کاروائیوں کا خاتمہ مساوات اور جمہوری اصولوں پر عمل کی تفصیل کلم بند کی گئی ہے نیز ان کی دولت سے بے ذاری اسلامی اصولوں کی پاس ذاری و مدلع واقعات تحریر کرتے ہوئے انہیں اسلامی اصول حکمرانی پر کاربند عادل حکمران کرا دیا گیا ہے یہ نصر پارہ سبق کے درمیانی حصہ سے لیا گیا ہے تشریح اسلامی تاریخ کے درکشاں ستارے مذہب کی مجسم تصویر آٹھویں عموی حکمران عمر بن عبدالعزیز کی انصاف پسندی اور بے تاثبی کا ذکر کیا گیا ہے اگر مسلموں کی میزبانی قبول کرنا ان کو کھانے کی رقم ادا کرنا قابل ذکر باتیں ہیں اپنی تدفین کے ایک عیسائی کی زمین پسند کر کے اسے قیمت ادا کر دینے کا بھی ذکر کیا گیا حالانکہ وہ عیسائی زمین مفد دینا چاہتا تھا مگر آپ کی انصاف پسندی کا تقاضی تھا کہ رقم ادا کی جائے موصوف کو اس روایت کے مطابق ایک بے تاثب اور عظیم مسلم و منصف حکمران طور پر پیش کیا گیا ہے وہ اس آیت پر عمل پیرا تھے ایدلو ہوا اقربو لتقوی عدل کرو کہ یہ تقوی کے انتہائی قریب ہے جامع تعریفی پیرا جو عبارت کا تھا اس کے بعد پہلی لائن کی شرع آئے گی مشہور عادل عموی حکمران عمر بن عبدالعزیز اکثر اور بیشتر عیسائی اور یہودیوں کا مہمان ہوا کرتے تھے لیکن انہیں کھانے قیمت ادا کر دیا کرتے تھے وہ غیر مسلموں سے اور غیر مذہب والوں سے حسن سلوک روا رکھتے تھے ان سے قربت اور اچھے تعلقات کے خواہش مند رہتے ہیں غیر مذہب والوں سے فاصلہ اور دوری اختیار نہ کرتے متعصب مزاج آدمی نہ تھے ان کا غیر متعصب ہونا اس عمر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اکثر اوقات یہودی یہودیت اور عیسائیت کے پیروکاروں کے ہاں مہمان ہوتے تھے انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ ان کے کھانے قیمت ادا کر دیتے تھے تاکہ ان کے دامن پر ان کا دامن الزام سے پاک رہے ہر الزام سے پاک رہے کوئی یہ نہ کہہ سکے خلیفہ وقت ان لوگوں سے پور تکلف دعوتیں کھاتے تھے ایسے عظیم انسان کے لئے شاید نے کہا ہے جہاں ہے تاریخ اور بھیانک قدم قدم تیرگی ملے گی مگر جو انصاف کا ہدائی اسے روشنی ملے گی تاریخ اسلام کی نامبر ہستی عمر بن عبدالعزیز نے قریباً تین سال عالم اسلام پر حکومت کی ان کی انصاف پسندی حسب توقع خاندان والوں کو پسند نہ آئی جاگیروں کے اصل حقداروں کو واپسی راست نہ آئی خاندان والوں نے انہیں سازش کے ساتھ زہر دے دیا جب انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنی قبر کے لئے زمین پسند کی جو ایک عیسائی شخصی ملکیت تھی جو عیسائیت کا پیروکار تھا اس شخص کو بلایا اور زمین خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا اسلامی فقہ شہری مسئلہ ہے جہاں متوفہ کی تدفین کی جائے جہاں وہ مقام غصبی نہ ہو انسان کی ذاتی ملکیت ہو یا اس کے مالک کو کسی کی تدفین پر کوئی اعتراض نہ ہو انہوں نے غصبی زمین سے عمر بھر کچھ بھی لینا گوارہ نہ کیا تو کیسے اپنی تدفین کے لئے ایسی جگہ کو پسند کر سکتے تھے؟ یا گوارہ کر سکتے تھے تو اسی لئے مذکورہ عیسائی شخص کو زمین خریدنے کے لئے اپنے پاس بلایا روایت کا مطابق عیسائی نے کہا اے امیر المومنین ہمارے لئے تو یہ باعث ہے یہ بات برکت کا باعث ہوگی کہ آپ اس زمین میں عبدی نیند سوئیں مگر عادل خلیفہ نے یہ بات گوارہ نہ کی اور تیس دینار دے کر وہ زمین خرید لی ان کے غیر متعصب ہونے کی وجہ سے وہ غیر مذہب والوں میں بھی اس طرح مقبول تھے جیسے ان کی نیک نامی اور شہرت مسلمانوں میں عام تھی یہی وجہ ہے کہ عیسائیت کے پیروکار نے ان کے مقبرے کے لئے مجوزہ زمین کی کیمہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنی زمین میں ان کے مدفن کو باعث برکت کرا دیا عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی مخلصانہ پیشکش کو نامانا انہوں نے تیس دینار دے کر وہ زمین خرید لی تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ خلیفہ ہونے کے سبب انہوں نے غیر مسلم سے زمین ہتھیا لی انہوں نے اس بات میں بھی اللہ کے رضا کو مزمر پایا کہ مقبرے کے لئے زمین کی قیمت ادا کر دی جائے کہیں غصبی زمین مدفن قرار نہ پائے یعنی انہوں نے زندگی بھر عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا وقت آخر بھی اسے فراموش نہ کیا یعنی وہ اپنی زندگی اور موت دونوں کے حوالے سے ایسی روشن مثال قائم کر گئے کہ ان جیسا حکمران عالم اسلام نے پھر نہ دیکھا یہ شخصیت اصور جہاں بانی میں آج بھی حکمران طبقے کے لئے لائے کے تکلیر نمونہ ہے اس لئے تو شاعر کا کہنا ہے جس کے انصاف سے تعمیر جہاں ہوتی ہے ایسی ہستی کہیں بے نام و نشان ہوتی ہے عمر بن عبدالعزی کی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ تاریخ ہزاروں سال تک ایسی جلیل القدر ہستی کی تلاش میں سرگردان رہتی ہے جس کے مطابق عظمت کا میار قائم کیا جاتا ہے نہ کہ وہ عظمت کے میار پر پورا اترتا ہے سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں